مسیح خداون کے عظیم جلالی اور بابرکت نامے آپ سب کی سلامتی ہو میں خداون کا شکر کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے جیسے دن خداون نے ممکن کیونکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں اس کی حمد اور اس کی ستائش کر سکیں اس کی پرستش کر سکیں اور اس کی شک گزاری کر سکیں یاد رہیں کہ خدا کا کلام کرتا ہے کہ شک گزاری کرنا راستبازوں کو زیبہ ہے اور جو لوگ راستباز ہیں اماندار ہیں یہ سمسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں ان کے موں میں ہر لمحہ اس کی شک گزاری ہوتی ہے ہم اپنی عباد کا آغاز کرتے ہوئے زبوروں کی کتاب میں سے زبور 103 کی تلاوت کریں گے خدا کلامی ایو مرکوم ہے آئی میری جان خداون کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اسی کے قدوس کام کو مبارک کہے آئی میری جان خداون کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے تو اقاب کی ماند اثر نوجوان ہوتا ہے خداون سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے خداون کے کلام کے پڑے اور سر جانے پر اس کی برکت نازل ہو ہم اس بات پر ایمان رہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں سوپا گیا ہے ہمیں اس کے لیے خداون کی شک گزاری کرنا ضروری ہے اس کے نام کو قدوس کہنا ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر جو ہماری چلتی سانسے ہیں یہ خدا کا رحم اس کا ترس اور اس کا فضل ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر زندہ سلامت ہے ہم خداون کی شک گزاری کریں گے خداون ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے صادق القول ہے عظیم خدا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے خداون کا خداون ہے اور آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا تو بھی ہے خداون تو خاک سار کے دل میں رہتا ہے ہم تیری شک گزاری کرتے ہیں آج کی اس صبح کے اندر ہم تجھے مبارک کہتے ہیں میری جان تجھے مبارک کہتی ہے کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداون کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہے ہم تیرے بغیر خالی ہیں ہم تیرے بغیر ٹھن ٹھناتے پیتل ہیں ہم تیرے بغیر جنجھناتی جھانج ہیں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اے خداون کہ جب ہم تیرے ساتھ ہیں تو ہم فتح مند ہیں نہ صرف عبلیز پہ بلکہ گناہ پر اور دنیا کے اوپر بھی اے خداون تیرا خادم ہوتاوہ سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور آج اے خدون جبکہ ہم سب مل کے اے خدون تیری پرستش کرنے والے ہیں تیرے کلام کو سننے والے ہیں اے خدون میں پورے انتظام کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں روح القدس کا پہرہ چاہتا ہوں پاک روح کی حضوری چاہتا ہوں تاکہ اے خدون روح القدسی قدرت کے وسیلہ سے اور اس کی رہنوائی سے اے خدون ہم بہتر طریقے سے پرستش کریں جس میں اے خدون تُو تخت نشین ہو اور اے خدون ہم تیری حضوری کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تُو اے خدون پرستش کے بعد ہم سے بات کریں ہم تیرے نام کو جلال دے سکے تیرا خادم اتوا پورے انتظام کے لیے اپنے لیے پوری کانگریگیشن کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں یسو کے نام سے مانگتے اور پالیتے ہیں آمین ہم خدا ان کا شکر کریں گے اور ہم عبادت کے آغاز میں زبور ایک سو تین گائیں گے تُو آخ آئے میری جان مبارک خدا ہے موسیقی خدا ہے تو آخ آئے میری جان مبارک خدا ہے دےوں سے داہی ناپ وے ترسدہ ہے دےوں سے داہی ناپ وے ترسدہ ہے موسیقی 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 تینوں سارے روگان تو دیتا شفا ہے تینوں سارے روگان تو دیتا شفا ہے تو آخائے میری جان تیری جان نو موت تو بچانا تیری جان نو موت تو بچانا تینوں تاج رحمت نہ کر داہتا ہے تینوں تاج رحمت دا کر داہتا ہے تو آخائے میری جان تینوں چنگیا چیزا نانو رجان دا تیری عمر نو خوشی بکشدہ ہے 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 یعنی خداوند ہی کا نام ہے جو پاک اور پویتر ہے ہمیں اس کے نام کو ہر لمحہ ہر وقت جپنے کی ضرورت ہے اس طرح تھے ہم حمد ستائش کو جاری رکھتے ہوئے زبور نمبر 69 گائیں گے رب سچ مچ عصدی سندہ ہے دعا جوستوں منگدہ ہے زبور سچ چکھیں رب سچ مچ عصدی سندہ ہے دعا جوستوں منگدہ ہے اپنے اسیران و خدا اکیر نہ کر دے سمجھے گا اپنے اسیران و خدا اکیر نہ کر دے سمجھے گا موسیبت دے بچ پسے آہاں دکھے آرہ دکھ رچ دسے آہاں خلاسی دے بے گا خدا بھولندی مینو بخشے گا خلاسی دے بے گا خدا بھولندی مینو بخشے گا خدا دے نہ دیے زباں تد کرے کی تاریف بیا شکرانے میں مانا وانگا خزر کے اس دیگا مانگا شکرانے میں مانا وانگا خزر کے اس دیگا مانگا اے گل یا ہوا دے حضور ہاں بد کے ہوندی ہے منظور دے ٹکے بچے خوب دے یار ہون سب کروانے تھے سنگدہ دے ٹکے بچے خوب دے یار ہون سب کروانے تھے سنگدہ دے پوچھے دل ایوے کڑ کے خوش خون مارے خوشی دے جو ڈونڈ دیرا یا ہوا دا دل زندہ ہو بے ہونا دا جو ڈونڈ دیرا یا ہوا دا دل زندہ ہو بے ہونا دا رب سچ مچ اس دی سندا ہے رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس کو منگتا ہے دعا جو اس کو منگتا ہے اپنے اسیرہ نوکدہ حکیر نہ کردی سمجھے گا اپنے اسیرہ نوکدہ حکیر نہ کردی سمجھے گا رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس دو منگتا ہے تو جو لوگ خدا سے دعا مانگتے ہیں اپنی مناجاتے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اپنی درخواستے اس کے حضور میں اس کے فضل والے طرف کے سامنے رکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ضرور سچ مچ ان کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہیلیلویہ موسیقی 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 میں یہوبا یری ہوں میں مہیا کروں میں نے تجھ کو سنبھالا ہے مشکلوں سے نکالا ہے میں نے تجھ کو سنبھالا ہے مشکلوں سے نکالا ہے تو پانوں میں آؤں گا میں ہی تجھ کو بچاؤں گا تو پانوں میں آؤں گا میں ہی تجھ کو بچاؤں گا میں یہوبا یری ہوں میں مہیا کروں گا میں یہوبا یری ہوں میں مہیا کروں گا میرے پرد میں آجا تو میرے سائے میں آجا تو میرے پرد میں آجا تو میرے سائے میں آجا تو اپنے پروں میں چھپا لوں گا اپنی باہوں میں بنا دوں گا اپنے پروں میں چھپا لوں گا اپنی باہوں میں بنا دوں گا میں یہوبا یری ہوں میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا مجھ سے دل کو لگا لے تو اپنا ماضی بلا دے تو میں ہی تیرا شافی ہوں تیرے گناہ کی معافی ہوں میں ہی تیرا شافی ہوں تیرے گناہ کی معافی ہوں میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں نے تجھ کو بلایا ہے اپنا پیار دکھایا ہے میں نے تجھ کو بلایا ہے اپنا پیار دکھایا ہے مجھ سے دور اب نہ جانا بن جا میرا دیوانا مجھ سے دور اب نہ جانا بن جا میرا دیوانا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا تیرے گناہ سے میں واقف ہوں پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں تیرے گناہ سے میں واقف ہوں پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں اپنے گناہ کو نہ تو چپا دیکھ اس خون کو جو ہے باہا اپنے گناہ کو نہ تو چپا دیکھ اس خون کو جو ہے باہا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا خوف نہ کھا نہ خبرہ خوف نہ کھا نہ خبرہ میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا میں یا ہوگا یری ہو میں مہیا کروں گا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم مہیا کرنے والا خدا ہم تا ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی ڈھال بنتا ہے تو ان کی سر پر بنتا ہے اور جب تیرے لوگ اے خدا ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں تو تو اے خدا ان کو تسلی بخشتا ہے تیری شک گزاری کرتے ہیں تیرے اس بڑے رحم اس بڑے ترس اس بڑے فضل کہنی ہے اللہ 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 ہم اسی طرح سے ہم دستائش کرتے ہوئے گیت نمبر ایک سو چوبیس گائیں گے ایک سو تئیس میرا رب یہاو ہے جو قدرت والا ہے سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو قدرت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو قدرت والا ہے سارے معبودوں میں وہ سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو قدرت والا ہے مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود مانگتے ہیں خون دیکھو دوسرے معبود میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود میرے رب نے پیش کیا ہے اپنا وجود میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے میرا رب جلالی ہے جو حشمت والا ہے سارے معبودوں میں وہ سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو حشمت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو قدرت والا ہے باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود باقی قبروں کے اندر پڑے ہیں معبود میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں موجود میرا یسو زندہ ہے وہ ہے یہاں موجود میرا رب مسیحہ ہے جو حشمت والا ہے میرا رب مسیحہ ہے جو حشمت والا ہے سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو حشمت والا ہے میرا رب یہاو ہے جو حشمت والا ہے وقت یسو نے پائی ہے موت پہ فتا آسماء زمین پہ ہوتی اس کی منا 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 میرا رب خدا بند ہے جو حشمت والا ہے میرا رب خدا بند ہے جو حشمت والا ہے سارے معبودوں میں وہ سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے موسیقا 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 جو یہوبا ہے جو قدرت والا ہے خدا ہم تیرا شکر ہے کہ تُو قدرت والا خدا ہے تُو حشمت سے بھرا ہوا خدا ہے تُو غیور خدا ہے تُو زندہ خدا ہے ہم تُو نے چھوڑ کر کہاں جائے زندی بھی باگتوں تیرے پاس ہیں ہمیں فضل دے کے ہم ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے خضور میں جھکے رہے تیرے ظہور کے عارض مند رہے تیری خضوری سے لطف اندوز ہونے والے ہوں اور تیری خضوری ہر لمحہ ہمیں چھوہے اور ہمیں تیرے قریب لانے کا وسیلہ بن سکے ہم تیری پاک خضوری کے لیے تیرے مسا کے لیے تیرے تخت کے لگ جانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رہتے ہیں خدا ہون کہ تُو وعدوں کا سچا خدا ہون ہے جو اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہے ہیلیلویہ ہم خدا ہون کی شکر گزاری کریں گے اس کی موجودگی کے لیے اس کی حضوری کے لیے اور جبکہ وقت آن پہنچا کہ ہم خدا کا کلام سنیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تاکہ آج جب کلام کا بیچ بویا جائے تو وہ ساٹھ نہیں ستر نہیں بلکہ سو گناہ پھلے کیا ہیں اور لوگ کلام کی وسیلے سے برکت پائیں ہیلیلویہ پریز جیسیس تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا مند خدا یاد رہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے روح کے بغیر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک روح القدس ہمیں علاؤ نہ کرے ہم خدا کام نہیں کر سکتے ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کریں گے رسیسس 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 اللہ موسیقی 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 سہرہ میں بھی ایک راہا بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بک خدا تیرے روح سے 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 خدا بک خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا بک خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا ونہو خدا ہم اپنی ماندھتے ہیں کہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیرے روح کی قوت سے پہاڑ ہٹ جاتے بندر ٹوٹ جاتے عبلیس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور عبلیس اپنا دم دوڑ دیتا ہے کیونکہ تیرے روح کے اندر قوت ہے ہم ایمان ڈڑھتے ہیں خدا ونہو کہ تیرے روح کے وسیلہ سے تُو نئے سے نئے کام کرتا ہے تُو لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کرتا ہے لوگوں کی خیالات کو تبدیل کرتا ہے زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے ارادوں کو تبدیل کرتا ہے اور اے خدوان ہمیشہ اپنے روح کی قوت کے وسیلہ سے تُو نسل انسانی کے اوپر ایمان داروں کے اندر راج کرتا ہے ہم اس روح کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہمیں دیا گیا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم تیری پرستش کرسکیں تیرے نام کی حمد تیرے نام کی ستائش کرسکیں تیری شکر گزاری کرسکیں ہم اس روح کیلئے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہماری قوت اور ہمارا زور ہے اے خدوان اسی روح کے وسیلہ سے میں آج کلام کو تُسے مانگ لیتا ہوں اور اے خدوان جتنے لوگ اس نے تیرے خادم کے ساتھ اس آرنائر سرویس میں کلام کو سننے والے ہیں سب پہ اسی روح کو مانگ لیتا ہوں تاکہ اس روح کے وسیلہ سے یہ سب تیرے کلام کو دھیان سے سنے اور اس پہ عمل کرنے والے ہو تاکہ اس کی زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے ہے تیرا خادم ہوتا ہوا آج یہ کلام کے لیے اپنے لیے ساری کلیسیاں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں یسو کے نام سے مانگتے ہیں اور پالیتے ہیں پریز جیسس ہاللیلویہ خدا مند کا شکر کریں گے کہ خدا مند کا خیمہ اس کی حضوری اس کی موجودگی اس کے لوگوں کے بیچ میں ہے اور میں ایمان رہتا ہوں کہ جب ہم روح القدس کی رہنمائی سے پرستش کرتے ہیں تو بے شک روح القدس ہمیں خدا انہی سمسی کے پاس لے جاتا ہے خدا باب کی حضوری میں لے جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ پرستش جو ہم کرتے ہیں گو یہ لفظ یہ گیت پرستش ہے لیکن اس سے کئی بڑھ کر پرستش اس فیلنگ کا نام ہے جو ہم خدا ان کی پریزنس کے اندر گزارتے ہیں جب روح القدس ہمیں چھو لیتا ہے وہ پرستش ہے اور جب روح القدس ہمیں چھو تا ہے تو یاد رکھیں ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں ہم بدل جاتے ہیں ہم آسمانی لشکروں کے ساتھ مل کے اس پاک خدا کی پرستش کرتے ہیں ہم اس کے نام کو قدوس کہتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے ہیلیلویہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم روحانی جنگ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کالز کی بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے کہ وہ ان میسیجز کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یاد رہیں کہ خدا کا خادم جب کبھی خدا کا کلام آپ کے پاس لے کے آتا ہے تو وہ روح القدس کی رہنمائی سے آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ خدا کا روح جانتا ہے کہ کلیسیا کی کیا ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق پاک روح اپنے بندہ کے وسیلہ سے کلام کرواتا ہے میں ایمان رہتا ہوں کہ جب یہ سیریز پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ سب اس قابل ہو جائے گے آپ کو پتہ ہوگا کہ ابلیس کا کیا اختیار ہے خداونیس مسیح کا کیا اختیار ہے ابلیس کی حکومت کیا ہے خداونیس مسیح کی باتشاہت کیا ہے اور کس طرح سے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا ہتھیار ہیں کس ہتھیار کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے کس ہتھیار سے ہم ابلیس کو کس جگہ پر شکست دے سکتے ہیں تو میں ایمان رہتا ہوں کہ ان پیغامات کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب روحانی جنگ کرنا سیکھیں گے لیکن میری بات یاد رکھیں کہ ان میسیجز کو سن لینا بڑی بات نہیں بلکہ ان کو عمل میں لے کے آنا روح القدس کی رہنمائی سے اپنی زندگی گزارنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے بائبل کہتی ہے کہ کلام کے محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے تب ہی ہم اس کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں گے تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے بائم مقدس میں سے خدا کے جو چھے ہتھیار تھے ان میں سے پہلے ہتھیار کے بارے میں سیکھا جو کہ افسیوں کا خاطر اس کے پانچ چھٹے باب کی چودہ آیت میں تھا کہ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستوازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتیں پہن کر اور ان کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو تو آج ہم جو دوسرا ہتھیار راستوازی ہے راستوازی کا بکتر آج ہم راستوازی کے بکتر کے بارے میں دیکھیں گے سیکھیں گے کہ راستوازی کا بکتر کیا ہے اور کس طرح سے ایک ایماندار شخص اس راستوازی کے بکتر کا استعمال کرتا ہے ایک ہم نے خاص بات پچھلے میسج میں سنی تھی اور وہ یہ خاص بات یہ تھی کہ یہ تمام کے تمام ہتھیار یہ چھے کے چھے ہتھیار جو ہیں یہ خدا انیسو مسی کو ظاہر کرتے ہیں یہ خدا انیسو مسی کی صفات کو خدا انیسو مسی کی خصوصیات کو اس کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں اور ان ہتھیاروں کے اندر سے یہ سمسی نظر آتا ہے کیونکہ یہ سمسی ان ہتھیاروں کا بانی ہے وہ ان کا موجد ہے ان کا بنانے والا ہے ان کا پیدا کرنے والا ہے اسی لیے یہ سب کے سب ہتھیار یہ سمسی کو ظاہر کرتے ہیں اور جب ہم ان ہتھیاروں کو پہننے کی بات کرتے ہیں تو پالوس رسول اصل میں خداونی سمسی کو پہننے کی بات کرتا ہے تاکہ جب ہم یہ سمسی کو پہن لیتے ہیں تب ہی ہم ابلیس کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم یہ سمسی کو پہنتے نہیں یعنی انہیں ہتھیاروں کو پہنتے نہیں تو ہم ابلیس کے مقابلہ میں نہ تو قائم رہ سکتے ہیں نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس لیے خاص بات روحانی جنگ کے ہتھیاروں کے اندر جو سکھنے والی ہے کہ ہمیں یہ سمسی کو پہننا ضروری ہے اس سے اپنا شخصی تعلق رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کی افیلییشن ہونی ضروری ہے اس سے آپ کا ذاتی رشتہ ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہیں تو یہ ہتھیار ہمارے لیے بیکار ہیں آج ہم دیکھیں گے راستبازی کا بکتر کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس ہتھیار کو اپنی ذنی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ تمام ہتھیار یہ سمسی کو ظاہر کرتے ہیں یہ سمسی جو ہے وہ خدا کی راستبازی ہے یہ سمسی خدا کی راستبازی ہے جو انسانی شکل میں اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئی تاکہ اس کے وسیلہ سے یعنی یہ سمسی راستباز کے وسیلہ سے نسل انسانی خدا باپ کے سامنے یہ سمسی کے سامنے روح القدس کے سامنے راستباز ٹھہر سکے اگر یہ سمسی اس دنیا میں ظاہر نہ ہوتا اگر یہ سمسی جسم لے کر نہ آتا اگر وہ خدا کی راستبازی بن کر نہ آتا تو میں اور آپ کسی بھی طور سے خدا کے سامنے کبھی راستباز نہ ٹھہر دیں بلکہ ہم گناہ کے موت کے اور عبلیس کے قبضہ میں رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ راستباز ٹھہرنے یا راستباز بننے کا پہلا مرحلہ پہلا لیول پہلی سٹیج کیا ہے یہ سمسی کے اوپر ایمان لے کے آنا اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا اس بات کا اقرار کرنا کہ یہ سمسی نے میرے گناہوں کی خاطر سلی پر جان دی اور وہ میرا نجات دہندہ ہے تب ہم راستباز بنتے یا پہرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ سمسی پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم کسی بھی طور سے راستباز نہیں بند سکتے آپ جتنی مرضی ریاضتیں کر لیں آپ جتنے مرضی اچھے کام کر لیں آپ جتنی مرضی خرائط کر لیں آپ جتنی مرضی بائبل پڑھ لیں آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں جتنے مرضی اچھے کام کر لیں اگر آپ یہ سمسی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے آپ راستباز نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ راستبازی کا بکتر یہ سمسی پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے انسان کو دیا جاتا ہے اس کو آپ ہتھیار کے ساتھ پھال بھی کہہ سکتے ہیں اور لقب بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا جات پڑیں گے جس میں یہ ساری چیزیں منشن ہیں اس کو آپ لقب بھی کہہ سکتے ہیں اپنا ایک انسان جب یہ سمسی پہ ایمان لاتا ہے تو اس کا جو لقب ہے وہ راستباز اس کو دیا جاتا ہے وہ راستباز بن جاتا ہے کچھ حوالہ جات مچاتا ہوں کہ ہم پڑیں میرے ساتھ ملکے انکالیے گا پالوس رسول کی طرف سے رومیوں کی قریسیہ کو لکھا گیا خط اس کا تیسرا باپ تیسرے باپ کی میں آپ کے سامنے بیس آیت سے پڑھوں گا غور سنیے گا یہ حوالہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ سمسی کے بغیر راستبازی نہیں ہیں اگر آپ ابھی تک راستباز نہیں ہیں آپ ابھی تک نجاتی آفتہ نہیں ہیں آپ نامی مسیح ہیں اگر آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو مسیح گھرانے میں پیدا ہونا آپ کو نجات یا راستبازی کا بکتر نہیں دے سکتا آپ کو یسو مسیح پہ ایمان رکھنا اس کو اپنا شخصی نجات دیندہ ماننا ضروری ہے کلام میں سے دیکھیں گے ہم اس بات کو بیس آیت میں لکھا ہے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پیچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے تو ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی یعنی جس کی شہادت شریعت بھی دیتی ہے اور شریعت کے اندر موجود نبی بھی دیتے ہیں اور وہ گواہی کیا ہے سنیں یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسو مسیح میں مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں تو خدا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم یہ سمسی کے بغیر کسی طور سے راستباز نہیں ٹھہر سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راستباز ٹھہرائے جائیں تو یہ سمسی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے پچیس میں میں لکھا ہے اسے خدا نے اس کے خون کے باعث کسے یعنی یہ سمسی کو ایک ایسا کفارہ ٹھہرائے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کریں بلکہ اسی وقت اس کی راستبازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی آدل رہے اور جو یہ سمسی پر ایمان لائے اس کو بھی راستباز ٹھہرانے والا ہو تو خدا انہی سمسی کے حق کے اندر جو بات بولی گئی ہے کہ اس کے بغیر راستبازی نہیں ہے رومیوں کے خط کے پانچویں باب کی نومی آیت کے اندر لکھا ہے پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راستباز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزوِ الٰہی سے ضرور بچیں گے تو ہم کس کے خون کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرے ہیں یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے اسی طرح سے اگر ہم گلیتیوں کا خط گلیتیوں کا خط اس کا دوسرا باب دوسرا باب اور اس کی اکیس آیت دیکھیں تو لکھا ہے تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یہ سمسی پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرتا ہے یعنی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ شریعت کے عمال ان کے پرانے اعد نامہ کے اندر جو خدا خطہ سے شریعت دی گئی تھی اس پہ کہتا ہے عمل کرنے کے وسیلہ سے نہیں بلکہ صرف یہ سمسی پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرتا ہے خود بھی مسی پر ایمان لائے تاکہ ہم مسی پر ایمان لانے سے راستباز ٹھہرے نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے بغیر چونکہ شریعت کے عمل سے کوئی بشر راستباز نہیں ٹھہرے گا تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص شریعت کے وسیلہ سے شریعت کے بدولت کوئی شخص جو ہے وہ لکھا کہ راستباز نہیں ٹھہرے گا اگر آپ راستباز ٹھہرائے جائیں گے تو صرف اور صرف یسو مسی کے اوپر ایمان لانے کے وسیلہ سے بیسویں آیت میں لکھا ہے میں مسی کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسی مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور آپ اپنے آپ کو میرے لیے موت کی حوالہ کر دیا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا کیونکہ مرنا ابس ہوتا تو پالوس جگہ جگہ پہ اپنے خطوط کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سمسی کے بغیر راستبازی نہیں ہے راستبازی کا ہتھیار راستبازی کا پھل راستبازی کا لقب راستبازی کا بکتر صرف اور صرف زندہ خدا کے بیٹے یہ سمسی کے وسیلہ سے ہیں خدا نے سمسی کا اپنا ذاتی شاگرد پترس اپنے پہلے خط کے دوسرے باپ کی چوبیس آدمی لیتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے سلی پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستبازی کے اعتبار سے جیئے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ سمسی کے بغیر راستبازی نہیں ہے یہ پہلی بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے بعد یاد رہے کہ جب ہم راستبازی کے ہتھیا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم یہ سیکھیں گے کہ راستبازی ہے کیا ہے راستبازی ہے کیا اور کس طرح سے اس راستبازی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس راستبازی کے وسیلہ سے خدا کی نظر کے اندر مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں تو ہم راستبازی کے یا راستباز کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے راستباز جس کو انگلیش میں رائشیس بولا گیا ہے اس کے جو معنی آپ کو ملتے ہیں وہ معنی ہے یعنی اخلاقی طور سے درست ہونا یا درست جواز ہونا کچھ جگہ پہ اس کا جو ترجمہ وہ ہے یعنی کوئی شخص جو کہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ درست ہو اس کو رائشیس بولا گیا ہے مگر بائبلی دائرہ کار کے اندر بائبل کے اندر جو اس کے معنی دریافت کیے جاتے ہیں رائشیس کے وہ ہے ایک ایسا شخص جو اپنے اندر اس بات کی قابلیت رکھتا ہو کہ وہ خدا کی پاک حضوری میں ٹھہرا رہے کھڑا رہے اس شخص کو راستباز بولا جاتا ہے بائبل مقدس کے بائبلی دائرہ کار کے اندر ایک ایسا شخص جو خدا کی حضوری کے اندر کھڑے ہونے کی قابلیت رکھتا ہو اس کو راستباز بولا گیا ہے اگر ہم لوسیفر جس کا جو ابلیس بن گیا شیطان بن گیا اگر ہم اس کو دیکھیں ہم نے پچھلے ہفتوں کے اندر ہزکیل کی کتاب کے اندر ہم نے اس کا پڑھا کہ اس کو آسمانوں سے گرا دیا گیا اگر ہم دیکھیں کہ اس کو آسمانوں سے گرانے کی وجہ تھی وہ کیا تھی تو ان وجوہات کے اندر ان وجوہات کے اندر جس کی وسیلے سے وہ آسمانوں سے گرایا گیا ایک وجہ کیا تھی وہ میں آکر صاحب نے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے ہزکیل کی کتاب اس کا اٹھائی سباب اس کی پندر آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ لکھا ہے جب تک کہ تجھ میں نراستی نہ پائی گئی تو یاد رکھیں کہ راستبازی کا مترادف یا راستبازی کے اپوزٹ کیا چیز ہے نراستی ہے یہ فرشتہ جو کہ مقرب فرشتہ تھا یہ خدا کے تخت کے اوپر اس کو قائم کیا گیا اس کو آسمانوں سے گرانے کی ایک وجہ اس کے اندر نراستی کا آ جانا تھا یعنی کہ اس کے اندر سے راستبازی جاتی رہی اس سبب سے وہ خدا کے حضور میں کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا اور اس کو آسمانوں سے گرا دیا گیا سوچیں کہ کتنی ضروری بات ہے خدا کی حضوری کے اندر قائم رہنا کتنی ضروری بات ہے کہ ہم اپنے اندر اس بات کی قابلیت رکھیں کہ ہم اس کے حضور میں ٹھہرے رہیں یہ فرشتہ آسمانوں سے اس لئے گرا گیا کیونکہ اس کے اندر ناراستی آگئی راست بازی جاتی نہیں اس لئے اس لئے جب یہ زمین پہ گرا گیا تو آج یہ انسانوں کے اندر راست بازی کو پلانٹ نہیں کرتا آج یہ انسانوں کے اندر وہی ناراستی پلانٹ کرتا ہے جو اس بازی کا باپ یا موجت ہے ابلیس لوسیفر ناراستی کا باپ اور موجت ہے اور آپ دیکھیں کہ ابلیس کا سب سے پہلا اٹیک جو وہ انسان کی زندگی پہ کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اخلاقیات درست ہو وہ نہیں چاہتا کہ وہ اخلاقیات میں درست ہونے کی بدولت خدا کی حضوری میں کھڑا رہے وہ اس کو ہمیشہ مورالی ڈاؤن کرتا ہے گناہ آلودہ کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے حضور سے کٹ جائے جس طرح وہ خود کٹ ڈالا گیا ہے وہ ہمیشہ انسان کی اخلاقیات کے اوپر حملہ کرتا ہے انسان کو گناہ آلودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی ناراضتی کو انسان کے اندر پلانٹ کرتا ہے اسی لیے پالوس رسول بڑی سخت بات کہتا ہے راست بازی اور بے دینی کا آپس میں کیا مل اگر آپ میرے ساتھ نکال جب وہ کرنٹیوں کی خاتل لکھتا ہے تو ان کو بڑی سخت بات دیتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہوار جوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی کو تاریخی سے کیا شراکت مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت یا ایمان دار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ اور خدا کے مقدس کو خدا کا مقدس کیا ہم خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے یعنی وہ بتا یہ رہا ہے کہ راست بازی اور بے دینی کا آپس میں کوئی میل جو نہیں ہے خدا کا اور عبلیس کا آپس میں کوئی میل جو نہیں ہے جب ہم نور کے فرزند بان جاتے ہیں تو ہم تاریخی سے نکال لیے جاتے ہیں لیکن جب تک ہم تاریخی میں رہتے ہیں ہم ناراستی کا حصہ رہتے ہیں ہم عبلیس کا حصہ رہتے ہیں تو ہم خدا سے اس کی راست بازی سے بہت دور ہوتے ہیں یاد سے خدا راست بازی کے ہتھیار سے انسان کو عبلیس کے خلاف استعمال کرتا ہے یاد رہے کہ جس طرح سے خدا کے ہتھیار ہیں جن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اس طرح سے عبلیس کے بھی ہتھیار ہیں عبلیس نے بے شمار ہتھیار بنا کس دنیا میں رکھے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ انسان کو خدا کے خلاف کرتا ہے اور اس کا سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے جھوٹ دوسرا ہتھیار نراستی تیسرا ہتھیار جھگڑے لڑائیاں تفرقے حسد چوتھا ہتھیار بے ایمانی نافرمانی کم اتقادی بت پرستی جادو گری پانچوہ ہتھیار کلام کی نافرمانی کرواتا ہے حکموں سے منحرف کرواتا ہے حکموں کی نافرمانی کرواتا ہے اور آخری ہتھیار وہ کیا استعمال کرتا ہے موت کا اور عبدی ہلاکت کا یہ اس کا آخری ہتھیار ہے مگر یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا یسو مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں اگر آپ نے نجات کے کپڑے پہن لی ہیں اگر پہن رکھے ہیں اگر آپ کے پاس روح کی تلوار ہے تو عبدیس کا کوئی منصوبہ کوئی ہتھیار آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا یسائی ابھی بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا یہ کن ہتھیاروں کی بات کر رہا ہے یہ وہی ہتھیار ہے جو عبدیس انسان کے خلاف بناتا تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ خدا کے خلاف کام کر سکے یہ ان ہتھیاروں کی بات ہے جب ہم یہ سمسی کے لہو میں چھپ جاتے ہیں تو لکھے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا یہ سایہ 54 ستنہ کے لکھا میں چاہتا ہوں ہم اس حوالے کو پڑھے یاد رہیں کہ جب ہم خدا میں سمسی کے لہو میں چھپ جاتے ہیں تو عبلیز کا کوئی ہتھیار ہم پر نہیں چلتا بلکہ روح القدس کی قوت ہمیں عبلیز کے سارے منصوبوں سے بچاتی چھڑاتی اور رہائی دیتی ہے اگر آپ میرے ساتھ یسی نبی کا صحیف اور اس کا چون باب دیکھیں چون باب کی ستر آئے میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھرائے گی خدا ان فرماتا اماندار شخص کے پاس راستبازی کا ہونا یہ خدا کی میراس ہے اور لکھا ہے کہ ان کی راستبازی مجھ سے ہے اس لیے جب ہم خدا انہی سمسی کے پر امان رکھتے ہیں جب ہم اس کو اپنا شخصی نجاز اندہ مان لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ہتھیار جو عبلیس ہمارے خلاف بناتا ہے اور لیکن بائبل کہتی کہ کوئی ختیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا تو یاد رہے کہ جب ہم خدا انہی سمسی کے امان لے کے آتے ہیں تو ہم راستباز ٹھہرتے ہیں اس سے پہلے کہ پالوس رسول ان ختیاروں کا ذکر کرتا جن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں یہ سایہ نبی نے یہ سایہ نبی نے یسو مسی سے کئی سو سال پہلے اس نے ان ہتھیاروں کا ذکر کیا اور یہ سایہ نبی جب ان ہتھیاروں کو بیان کرتا ہے تو وہ بیان یہ کرتا ہے کہ خدا خدا کی ذات الہی جب کبھی ابلیز کے خلاف کام کرتی ہے تو وہ انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے ایف سیوں کے خات میں ہمیں نئے اعدامہ میں چیزیں نظر آتی ہیں پرانے اعدامہ یعنی یہ سایہ نبی جو ہیں ان ہتھیاروں کا پرانے اعدامہ کے اندر لوگوں کو بتاتا ہے کہ خدا جب کبھی دشمن کا جو ابلیز مقابلہ کرتا میں پڑھوں گا چودہ آیت سے غور سنیے گا لکھا ہے عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا صداقت بزار میں گر پڑی اور راستی داخل نہیں ہو سکتی ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے خدا من نے یہ دیکھا کس نے خدا من نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تاجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے نہیں اس لیے اس کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا ہاں اس نے راست بازی کا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا وہ ان کے عمال کے مطابق جزا دے گا اپنے مخالفوں پر کہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدل دے گا تو یہاں پر یہ سایہ نبی واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا جب اپنی امت کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہے جب وہ عبلیس کے مقابلہ کے لیے جا رہا ہے تاکہ اس کے ہاتھ سے اپنی امت کو چھڑائے تو وہ راستبازی کے بکتر کا نجات کے خود کا استعمال کرتا ہے تاکہ کہ وہ عبلیس کو نیست و نبود کر سکے اس کو شکست دے سکے اس کو ہرا سکے اور اپنی قوم کو چھڑا سکے تو سوچیں جو غور طلبات ہے کہ اگر خدا جو کہ کل کائنات کا مالک ہے یہاں تک کہ عبلیس کا بھی بنانے والا وہ ہے یعنی لوسیفر کا بھی وہ ہی مالک ہے اگر وہ عبلیس کے مقابلہ کے لئے ان ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو کتنا ضروری ہے میرے اور آپ کے لئے ان ہتھیاروں کا استعمال کرنا تاکہ ہم عبلیس کے مقابلہ میں کھڑے رہ سکیں ہم عبلیس کو شکست دے سکیں ہم نے پڑھا کہ خدا خود ان ہتھیاروں کا چاہتا ہوں کہ عبلیس نے عبلیس نے انسان کے ذہنوں کے اندر اس راست بازی کے ہتھیار کو بگاڑ ڈالا ہے انسان کے دل میں جب انسان بات کر رہا ہوں تو میں امانداروں کی بات کر رہا ہوں امانداروں کے دل اور اس کے ذہن کے اندر عبلیس نے اس راست بازی کہ ہتھیار کو بلکل بگاڑ ڈالا ہے اور جس طرح سے اس ہتھیار کا استعمال کرنا چاہیے یا جو اس ہتھیار کی افادیت ہے یا جس طرح خدا چاہتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے آج کا ایماندار اس کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا بلکہ ابلیس نے اس کو بلکل مختلف طریقے سے اس کے ذہن میں اس ہتھیار کا تصور ڈال دیا اور وہ اس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ابلیس کی طرف سے امانداروں کی عقل کے پر پردہ ڈال دیا گیا ہے میں ہر اماندار کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت ساروں کی میں بات کر رہا ہوں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ میری بات کے ساتھ ایگری کریں گے کہ ابلیس نے انسانوں کو انسانوں کو اس ہتھیار کے بارے میں جو ان کے ذیر کے اندر اس نے کونسپٹ ڈال دیا کہ یہ ہتھیار جو کہ راستبازی کہہ یہ ہتھیار وہ انسانوں کے لیے استعمال کرنے ہیں یعنی آج کا انسان جو ہے وہ خدا سے نہیں بلکہ انسانوں سے عجر بانا چاہتا ہے آج کا جو انسان ہے وہ راستبازی کے کام خدا کے لیے نہیں کرتا بلکہ آدمیوں کے لیے کرتا ہے آج کا انسان جو ہے وہ خدا کو نہیں بلکہ انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سارے جو راستبازی کے کام ہے وہ انسانوں کے لیے کرتا ہے جبکہ یاد رہیں کہ راستبازی کے کام ظاہری نہیں ہیں یہ پوشیدہ کاموں کی بات ہے راستبازی کے سارے کام جو ہے وہ پوشیدہ کام ہیں ان کو پوشیدگی میں کرنے کی ضرورت ہے یہ ظاہری کام نہیں ہیں لیکن آج کا انسان آج کا اماندار جو ہے وہ ظاہری کاموں کو راستبازی سمجھتا ہے اور ان کو راستبازی سمجھ سے کرتا ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے اور یہ کانسپٹ ان کے ذہن میں ان کے دل میں ابلیس نے ڈال دیا ہے اور بہت سے اماندار اس کانسپٹ کے پر چل رہے ہیں اس کی میں آپ کو تازی مثال جو دوں گا وہ انہی دنوں کی دوں گا پچھلے چار مہینے سے آپ سب جانتے ہیں کہ جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں اس وبا نے لوگوں کو بیمار کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سی مشکلات میں ڈال دیا ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار جاتا رہا ہے کسی کے پاس کھانے ایک قلت ہے کسی کے پاس رہنے کی پرولم ہے کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہر شخص مختلف قسم کے مسئلوں میں سے گزر رہا ہے اور اماندار کیا کر رہے ہیں اماندار بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ اماندار ان مستحق لوگوں کی جو کہ اس وبا سے افیکٹڈ ہیں ان کی مدد کر رہی ہے راشن کی شکل میں ان کی مدد کر رہی ہے پیسے کی شکل میں اور جس طرح سے جو کوئی جتنی بھی وہ اس کی کپیسٹی ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنی کوشش کر رہا ہے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں فیس بک کے اوپر کوئی جو ماسک لے گئے وہ بانٹ رہا ہے کوئی سینٹائزر بانٹ رہا ہے کوئی لوگوں گھروں میں جا کے راشن دے رہا ہے کوئی موبائل کے وسیلہ سے پیسے ٹرانسل کر رہا ہے یعنی بہت ساری راستبازیے کام کیے جا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں کرنا چاہیے یہ بائبل کے این مطابق ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے مگر ان تمام کاموں کو اگر آپ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کام راستبازی کا نہیں ہے بائبل اس کے بارے میں بڑی سخت ہے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو کہ راستبازی کیا کام ہے تو آپ کو پشیدی کے اندر اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام کے تمام کام یہ سمسی کے دور میں فقی اور فریسی کرتے تھے اور یہ سمسی نے ان کو سخت اس بارے میں تنبی کی اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مدد کی انجیل اس کا چھٹا باپ چھٹے باپ کی پہلی آئیسے پڑھوں گا غور سنے گا آپ کو سمجھ جائے گی جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام بہت اچھے ہیں اس میں برائی نہیں ہے یہ این کلام کے مطابق ہے لیکن طریقہ کار ابلیس نے بگاڑ ڈالا لوگوں کے ذنوں میں یہ سمسی نے کہا بولا خبردار اپنی راستبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں آج کا انسان آج کا اماندار آج کا راستباز اپنا عجر انسانوں سے لے لیتا ہے کیونکہ وہ ظاہری طور پر دکھا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن یہ سمسی کہتے ہیں کہ اپنے راستبازی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاقار عبادت خانوں اور کچھوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں تو آج وہی سپیرٹ جس کو یہ سمسی یہاں پر ڈانٹ رہا ہے جو فقی فریسیوں میں تھی آج کے اماندار میں وہ کام کر رہی ہے کہ لوگ ان کی بڑائی کریں لوگ اس بات کو اکنالیج کریں وہ یہ شخص کتنا اچھا کام کر رہا ہے یاد رکھیں کہ یہ کام راستبازی کے زمرے میں نہیں آتا آگے لکھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تُو خیرات کرے تو جو تیرا دینہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پشیدہ رہے تو یہ خیرات پشیدہ ہے راستبازی کا کام پشیدہ ہے ظاہری نہیں ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلات دے گا تو اگر آپ ان سارے کاموں کو جب کر رہے ہیں اگر آپ پشیدگی میں کریں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کی طرف سے آپ کا عجر یقینی ہے لیکن اگر آپ اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بڑائی کریں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنا عجر پا چکے ہیں فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کیا جو راستبازی بائبل مقدس کے مطابق ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم اس دارہ کار کے اندر آتے ہیں کیا ہمارے راستبازی کے کام انسانوں کے لیے نہیں اگر ہے تو آج سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا عجر خدا سے لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں تمام کام پشیدگی میں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ راستبازی جو ہے وہ پشیدہ کاموں کا نام ہے جن کو صرف آپ اور خدا جانتا ہے اس لیے میں نے آپ کو کیا بولا کہ عبلیس ہمارے خلاقیات کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ ہمیں خلاقی طور پر بگاڑنے ہی کوشش کرتا ہے اگر آپ کی سیکرٹ لائف جس کو نہ آپ کی بیوی جانتی ہے نہ آپ کا بیٹا جانتا ہے نہ آپ کی بیٹی جانتی ہے نہ آپ کی ماں جانتی ہے نہ آپ کا باپ جانتا ہے نہ آپ کے رشدار جانتے ہیں صرف آپ جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے جس روز ایک اماندار شخص اپنی سیکرٹ لائف کے اندر پرفیکٹ ہو جاتا ہے وہ خدا کے حضور راستباز ٹھہرتا ہے مگر انسان کے اندر ابلیس نے اس راستبازی کو مختلف طریقے سے پلانٹ کر دیا ہے آج کا انسان اماندار راستبازی یہ کونسپٹ سے بلکل بائر آ چکا ہے اس لئے خدا نیسیم سی نے بولا کہ اپنے کام جو ہیں وہ اس طرح کرو کہ تمہیں خدا کی طرف سے باپ کی طرف سے اس کا عجب ملے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ چرچز کے اندر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں پوسیبلہ وہ مینجمنٹ کا حصہ ہوں پوسیبلہ وہ سازندے ہوں پوسیبلہ وہ کوائر میں ہوں پوسیبلہ وہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے والے ہوں پوسیبلہ وہ غیر زبانے بولنے والے ہوں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو راستباز بولا جائے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ چرچ میں اکنالج کیے جائیں کہ وہ راستباز ہیں وہ اپنے آپ کو راستباز کہلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر خدا سے اور راستبازی سے بہت دور ہوتے ہیں اسی لیے میرے نزدیک میں اپنے تجربے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اس وقت راستباز ٹھہرتا ہے جب وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر پرفیکشن کو لے کے آتا ہے دنیا کے سامنے ہم جو مرضی کر لیں یاد رکھیں کہ آخرت میں عدالت کے دین دنیا نے ہمیں کسی بھی طور سے باتشاہت میں داخلہ نہیں دینا باتشاہت کے اندر داخلہ ہمیں دینا ہے خدا خدا باپ نے خدا انہی سمسی نے رہو القدس نے اور وہ ہماری ذاتی زندگی سے واقف ہیں اس لیے ہمیں اپنے راستباز یہ کام دنیا کے لیے نہیں کرنے بلکہ ان تینوں کے لیے کرنے ہیں جس میں خدا باپ خدا انہی سمسی اور خدا پاک روح ہے ہم ان کو خوش کر سکیں ہمیں انسانوں کو خوش نہیں کرنا اس لیے یہ سمسی نے پہاڑی واز میں ایک خاص بات بولی کہ مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے انگریش میں لکھا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے وہ فیلڈ ہوں گے تو آپ سیٹسفائیڈ کب ہوتے ہیں جب آپ سیٹسفائیڈ آپ اسے ہوتے ہیں جب آپ کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے اندر گلٹ ہے آپ کے اندر احساسے جنا میں کہ یہ مقام غلط کر رہا ہوں آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو یہ سمسی نے کہا بولا کہ مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے جب آپ کے اندر حقیقی راستبازی کا پھل لگ جاتا ہے جب آپ حقیقی طور پر راستبازی کی احتیار کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے اندر ایک عجیب سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کے اندر ایک عجیب شادمانی ہوتی ہے آپ خوشی سے لبریس ہو جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قدرت آپ کے اندر ہے اور وہ قدرت آپ کو چھوٹی ہے اور آپ کو درجہ بدرجہ روز باروز یہ سمسی کی شکل بھی ڈھالتی چلی جاتی ہے آپ کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ روز بدلتے جا رہے ہیں آپ کے اندر راستبازی کا پھل جڑ پکڑ رہا ہے لیکن اگر ہم دل سے اس بات کو نہیں جانتے نہ مانتے ہیں اور اپنے راستبازی کام دنیا کے لیے کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی خدا کے حضور سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہمیں دنیا میں انسانوں سے اس کا عجر مل جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی طرف سے عجر ملے تو اپنے پوشیدہ کاموں کو راستبازی کے ساتھ کریں یہ سمسی نے کیا بولا کہ پہلے اس کی بادشاہ اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی ہمیں اس کی راستبازی کو کھوجنا ہے ڈھونٹنا ہے ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے اگر ہمارا نقصان بھی ہے تو بھی ہم نے کوشش کرنے کہ ہم راستبازی کام کریں کیونکہ یاد رکھیں ہمیں اپنے نزدیک کے نقصان کو کر لینا زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنا دور کا نقصان کر لیں ہمیں وقتی طور پر برا بن جانا اچھی بات ہے لیکن ہم خدا کی نظر کے اندر راستباز ٹھہریں گے لیکن اگر ہم لوگوں کی نظر میں راستباز ٹھہریں اور خدا کی نظر میں ہم راستباز نہ ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں خدا کی نظر میں راستباز ٹھہرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ راستبازی کی زندگی گزارنا ہر لمحہ راستبازی کے اندر رہنا چلنا یہ انتہائی ضروری انتہائی مشکل کام ہے ایک انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مسلسل راستبازی کے زندگی گزارے کیونکہ ابلیس اور گناہ 24-7 ہماری چلتی سانس کا جو درانیاں ہے اس سے زیادہ ایکٹیو ہے ابلیس بھی اور گناہ بھی ہم شہد سانس اگر ایک منٹ میں پچاس بار لے رہے ہیں تو ابلیس اور گناہ ایک منٹ میں ساٹھ بار سٹرائک کرتا ہماری زندگی میں تو سوچیں کہ وہ ہماری چلتی سانس سے زیادہ ایکٹیو ہے کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ رائچس لائف راستبازی کی زندگی گزار سکتا ہے اس کے لیے میں نے پہلے بات کہا کہ یسوسی پہ ایمان رکھنا اس سے اپنا ذاتی رشتہ قائم کرنا دوسری بات روح القدس کی رہنمائی سے اپنی زندگی گزار آپ یاد رہیں کہ آپ روح القدس کو جب محسوس کرنا شروع کریں کہ وہ میرے ساتھ ہے میرے اندر ہے میری بات سن رہا ہے تو وہ آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کرے گا لیکن جب آپ روح القدس سے خالی ہیں خدا کا پاک روح آپ کے اندر نہیں ہیں آپ کسی بھی طور سے راست بازی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں یسوس مسی نے جانے جاتے وقت کیوں اس بات کا وعدہ کیا تھا یسوس مسی جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ فیزیکل طور پر نہیں ہوں اگر میں اس کے ساتھ فیزیکل طور پر نہیں ہوں اب علیس ان کو ایک سیکنڈ کے در گرا دے گا اس لئے اس نے بولا کہ میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تمہارے لئے بھیجتا ہوں کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں ابلیس کے سارے منصوبوں سے اویر کرتا ہے وہ ہمیں رائش نیس کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہمیں راست بازی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے وہ ہمارے ذہن کو سوچ کو خیال کو ارادہ کو منصوب کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر کبھی ہم کسی برے کام کی طرف جائیں تو روح القدس ہمیں ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے لیکن اگر آپ روح قدس سے خالی ہیں تو آپ کون ملامت کرے گا کوئی بھی نہیں اسی لیے اگر کوئی شخص راستبازی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری خیالات میں میری ارادوں میں میری گفتگو میں میرے اٹھنے بیٹھنے میں میری میرے میرے میل ملاب میرے رشتوں کے اندر راستبازی ہو تو ہماری زندگی میں یسو مسیح کے ساتھ رحل قدس کا ہونا ضروری ہے ورنہ اگر رحل قدس نہیں ہے تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ہمارا بددگار کوئی بھی نہیں ہے رحل قدس ہمیں گائیڈ کرتا ہماری مدد کرتا کہ ہم رائچس لائف گزار سکے تو یاد رکھیں کہ راستبازی راستبازی کو پر زندگی میں قائم کرنے کے لیے خدا کا فضل یسو مسیح پہ ایمان لانا اور رحل قدس کی رہنمائی میں چلنا پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب ہم رحل قدس کی رہنمائی سے نہیں چلتے اور یسو مسیح کے ایمان نہیں لاتے تو ہم کسی بھی طور سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ٹھہرتے اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ٹھہرتے تو پھر دوسری قوت کون ہے اس دنیا میں ابلیس ہم اس کے بیٹے اور بیٹے اٹھہرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں جو شخص راستبز یہ کام کرتا ہے بائبل کہتی کہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے خدا اس کا باپ ہے اور جو شخص راستبز یہ کام نہیں کرتا وہ ابلیس اس کا باپ ہے آخری حوالہ پڑھ کے میں ہے اس کو ختم کروں گا میرے ساتھ نکال پہلا یہ ہونا پہلا یہ ہونا اس کا دوسرا باپ دوسرے باپ کی میرے ساتھ آپ دیکھئے گا اٹھائیس سائل سے پڑھوں گو نہیں سنے گا لکھا ہے پہلا یہ ہونا دو باپ اس کی اٹھائیس میں لکھا ہے غرض آئے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ سمسی کی اگر تم جانتے ہو کہ وہ راستباز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راستبازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے یعنی اگر ہم یہ سمسی کے پر ایمان رکھتے ہیں خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں اور راستبازی کام کرتے ہیں تو بیبل کہتے کہ ہم روحانی طور پر ان سے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس کو تیسرے باپ کی ساتھویں آیت سمیں پڑھوں سنیں آئے بچو کسی کے فریم میں نہ آنا جو راستبازی کام کرتا ہے وہ ہی اس کی طرح راستباز ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اس لی ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کام کو مٹ آئے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے اسی سے خدا کے فرزند اور سے نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کی راست بازی پوری ہو راست بازی کا بکتر ہمارے پاس ہو پہلی بات ہم نے کہتا کہ یہ سمسی کے پر ایمان لانا دوسری بات روح القدس کی رہنوے میں چلنا اور تیسری بات اپنے کاموں کو انسانوں کے سامنے نہیں کرنا جو کہ انسانوں کے اوپر ظاہر ہوں بلکہ اپنے کام جو ہم کرتے ہیں ان کو پشیدگی میں کرنا ہے کوئی بھی کام وہ نیکی یا کام ہو یا آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق کام ہو اس کو پشیدگی میں کریں تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ خدا کی نظر میں راست باز ہوں اور آپ کا عجر انسانوں سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آئے پریس گار خدا نفس کو برکت دے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم خدا خدا کلام بائبل کہتے کہ وہ دھو دھاری دلوار کی معنی جو بند بند گودے ہم نے پچھلے ہفتے ایک عہد کیا تھا کہ ہم آج کے بعد سچائی کی زندگی گزاریں گے ہمیں کیسی بھی مشکل میں جانا پڑے ہم کوشش کریں کہ ہم سچائی کی بات کریں آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ خدا آج کے بعد ہم اپنی ذاتی زندگی میں راست کام ایسے کریں گے جو پوشیدگی میں ہوں ہم یہ سمسی کے پر ایمان تو رکھتے ہیں ہم رول خدس کی رہنم میں چلتے ہیں ہمیں اپنی ذاتی زندگی کی اندر خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم ہنو کی نو کی طرح ایوب کی طرح ابراہام کی طرح خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرتے ہیں خدا نے کیا بولا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے اوپر نگاہ کی یعنی خدا فخر کرتا ہے ہمارے اوپر اور پھر وہ ابلی سے بات کرتا فخر کے ساتھ کیا تو نے میرے اس بندہ کے اوپر نظر کی جو راست باز ہے گناہ سے دور رہتا ہے بدی سے دور رہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایماندار خدا کی نظر میں راست باز ہو نہ کہ دنیا کی نظر میں ہم اہد کریں گے آج ہم جو کریں گے ہم یہ جانے کریں گے یہ ہمارا راست باز یہ کام تیرے لیے ہے ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں تجھ سے عجر چاہیے ہم اپنی ذات زندگی میں جو تو جانتا ہے جو ہمارا کوئی ریلیشن نہیں جانتا ہم اس ذات زندگی میں خدا آج کے بعد راست باز بننے ہی کوشش کریں میری بات یاد رہیں جب آپ کوشش کریں گے میں اس بات کا ذاتی تجربہ رکھتا ہوں کہ روح القدس آپ کی اس کوشش کو ممکن کرے گا کہ آپ اس کام میں کھڑے رہے روح القدس آپ کو تقویت دے گا روح القدس آپ کی ڈھال بنے گا اور روح اس ناراستی کے اوپر اس گناہ کے اوپر جو ہمیں آسانی سے الجا لیتا ہے ہم فتح مند ہوں اور خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر ہے ہیلیویہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے یہ سب انسان تھے ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا یہ سب انسان تھے جس کے حق میں خدا نے راست باز کی بات کی ہے لکھا کہ ابراہم خدا کے امان لکھ کیا ہے اور یہ اس کے حق میں راست باز کی نہ گیا ایوب کے بارے میں لکھا گئے کہ وہ راست باز تھا نو کے بارے میں ہنو کے راست باز تھا ہم ہمیں ان کی طرح بلکہ ان سے کئی زیادہ بڑھ کے یہ سمسی راست باز کی ماند اپنی زندگی کی ازار نہیں ہے پریز گار خدا نو سب کو برکت دے میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم سارے ہتھیاروں کرے گا اور آپ آنے والے دنوں میں خدا ان کی نظر میں راست باز ٹھائے گئے پریز گار میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بات کے لئے کہ تیری موجودگی ہمارے بیچ میں ہے ہم پر فضل کر ہے خدا کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر اپنی سیکرٹ لائف کے اندر راستباز بنے ہم اپنے راستبازی کام انسانوں کے لئے دنیا کے لئے نہ کریں بلکہ ہمیں تیری راستبازی کام کریں ہم حقیقی راستباز ٹھہرے آج جتنے لوگوں نے تیرے بندے کہ وسیلہ سے تیرا کلام سنو سب کے لئے پاک روح کی قوت شاتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں مہینوں سالوں کے اندر ہر ایک شخص تیرے روح سے بھرا رہے روح کدس اس کی زندگی میں کام کریں اور اے خدا وہ اپنی زندگی کے اندر راستبازی کی زندگی گزاریں وہ اپنی زندگی میں اپنے جسم میں اپنی جان کے اندر جنگ کرنے والا ہو وہ ابلیس کے منصوب کو فیل کرنے والا ہو وہ اپنی خواہشات کے پر غلبہ حاصل کرنے والا ہو اور وہ اپنے آپ کو راستبازی کے اندر رکھنے والا ہو وہ اس بکتر کو جب لگائے تو اس کی زندگی کے اندر روح القدس زور سے نازل ہو تمام نرازتی جاتی رہے تیرے کلام کی قوت سے تمام نپاک کام جل کے راکھ ہو جائیں اور تیرے لوگ ازاد کیے جائیں تیرے لوگ رہائی پائیں تیرے لوگ اے خدا تجھ میں مضبوط ہو تجھ میں قوی ہو اور راستبازی کے بکتر کے وسیلہ سے ابلیس کو مو توڑ جواب دینے والے ہو ہر طرح کی ناراضتی جاتی رہے تیری سلامتی تیری برکت اور تیری رازتبازی لوگ کی زندگی میں کام کرے تیرا خادم متواہ سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں شکہ راب آسیشن دیر رہے سیرے خدا میں سب کے لیے شفایت کرتا اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں گناہ الوداز نہیں گزار رہا ہے آج تیرا روح سے بات کرے اور آج اس کلام کے وسیلہ سے وہ رہائی پائے چھٹکار پائے پاک روح اس کے اندر بس جائے اس کی ساری گدگی جاتی رہے ساری غلازت جاتی رہے سارا گناہ جاتا رہے گناہ کا قبضہ چھوٹ جائے ابلیز کا قبضہ چھوٹ جائے سوچوں سے خیالوں سے ارادوں سے چال چلن سے اٹھنے بیٹھنے سے تیرا یسو نام جلال پائے اے خدا روح القدس ذاتی زندگیوں پہ سیکرٹ لائف کے اوپر قبضہ کرنا شروع کریں ابلیز اپنا قبضہ چھوڑ دیں تیرے لوگ اے خدا رہائی پائیں تیرے لوگ اے خدا ازاد کیے جائیں تاکہ قلیسیہ ترقی کرے اور اے خدا لوگ ایک روح ایک جان ہو کر ابلیز کے خلاف کھڑے ہوں اس کے منصوبوں کو فیل کرنے والے ہوں تیرا خادم متوست سب کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں تیرا زور کیلئے چاہتا ہوں تیری سچائی کیلئے چاہتا ہوں یسو کے نام سے ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائے سب چاہ کہ بات چاہت کو دور چاہ ہمیشہ اب ہمارے خدا انیس مسی کا فضل خدا باب کی محبت باکرو کی رفاقت اور شراقت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے امانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے پریس چیس میں روح میں امان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ خدا من نے آج بہت لوگوں سے بات کی ہے یاد رہیں کہ رحل قدس ایک ایسی قوت ہے جب آپ اس کو علاؤ کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا کو علاؤ نہیں کرتے وہ بہت سنسٹیب ہے وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے اور میں امان رہتا ہوں کہ آج خدا کے کلام کے وسیلہ سے رحل قدس نے بہت سو کچھ جھوڑا ہے آج خدا نے بتیروں سے بات کی ہے میں خدا کا خادم ہوتا وہ آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام میں لکھ ہے کہ جب کبھی تم خدا کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو آج اگر رول قدس نے آپ سے بات کی ہے تو اپنے دلوں کو سخت مت کریں بلکہ اپنے آپ کو خدا پاک روح کی تابیداری میں لے کے آئے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رول قدس آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا اور آپ پہلے سے نہیں رہیں گے ایک نئی مخلوق بن جائیں گے راست بازی کا پھل آپ میں لگ جائے گا آنے والے ہفتے میں ہم جو باقی ہتھیاروں کی بارے میں سکھیں گے اور میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لکھے خدا ہم سکھ برکت دیں